جب سارے دروازے بند ہو جائیں اللہ والا دروازہ کھلا ہے پتنی میری اردو بھی دوستوں کو سمجھا رہی ہے کہ نہیں یہ میرے سامنے بیسوں پرہ سورت کا نام سورت النعمل یہ میں نے پہلا پہلا سبا کھولا ہوئے بیسوں پرہ کا آیت نمبر بسٹر میں نے انہی رکھی ہوئی یہ ہے جب بندہ لاچار ہو جائے بندہ بے پرس ہو جائے سارے دنیا کی اسباب جواب دے جائیں سارے دنیا کے ہیلے وسیلے ختم ہو جائیں لاچار اور مجبور بندہ جب رب العالمین کو بلائے اللہ کی رحمت جی کر کے جواب دیتی ہے دوسرا پرہ ہے سورت کا نام سورت البکرہ یہ میں نے سورت البکرہ کھولی ہوئی ہے آیت نمبر ایک سو چھیاسی ہے فرمایا وَعِذَا سَالَكَ عِبَادِيَنِّي فَإِنِّي قْرِیب یہ حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہات کے رہنے والے کچھ بندے آگئے ہیں حضرت ایک بات پوچھنے کے لئے آئے ہیں پوچھئے دیہاتی کہنے لگے حضرت اقریب الرب و نام بید اللہ کریم ہمارے قریب ہے یا اللہ ہم سے دور ہے ایک کو کام کرو جی کہاں گئے ایکو والے ساتھی میرے طرف دیکھیں میرے طرف دیکھیں یہ کیوں سوال کرنا چاہتے ہو حضرت میرے طرف دیکھیں قانون ہمارا یہ دنیا کا جو قریب ہو اس سے آہستہ آہستہ بات کی جاتی ہے جو دور ہو زور کے ساتھ اسے بلایا جاتا ہے اگر اللہ ہمارے قریب ہے ہم ایست ایست اللہ سے مانگیں گے اللہ ہم سے دور ہے تو زور زور سے اللہ کو بلائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تھا کہ رب العالمین کی طرف سے جبریل جواب لے کر نادل ہو گیا فرمایا وعیزا سالہ کا عبادی انہی فانہی قریب جب میں اللہ کریم کے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں پوچھیں اللہ دور ہے یا قریب ہے اتنا جلدی جواب دینا میرے حبیب کل کہنے کی دیر بھی نہ لگے میں اللہ قریب ہوں اب خیال الگرانو یفصروا بادہو بادہ یہ میرے سامنے چھمپیس وہاں پورا سورت کا نام سورت کاف یہ حوالے پہ میں نے انگلی رکویت نمبر سولا وانا گر کھلگنا انسانا وانا لما توسوسو بھی نفسو وانا نو اقرب علیہ من حبل البرید مجھے اللہ ہونے اگسم انسان کو پیدا کرنے والا بھی میں اللہ ہوں اور انسان کی دل کے ارادے جاننے والا بھی میں اللہ ہوں اور میں اللہ انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں یہ چھت ہے چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے کوئے میں سے پانی نکالنا ہو رسی اور ڈول کی ضرورت ہوتی ہے جج کے سامنے پیش ہونا ہو وکیل کرنا پڑتا ہے افسر کے سامنے جانا ہو چھبڑاسی کی منت کرنی پڑتی ہے یہ چھبڑاسی والی مثال وکیل اور جج والی مثال رسی اور ڈول والی مثال یہ چھت اور سیڑھی والی مثال آٹھ پیش کی جا رہی ہے اشاطی اللہ نے جواب چودہ سو سال پہلے نادر کر دیا تھا وہ کیسے فرمائے مجھے اللہ ہونے کی قسم انسان کو پیدا بھی میں اللہ نے کیا ہے اور میں اللہ انسان کی شارب سے بھی زیادہ کریم ہوں مانتا ہوں ہزارے کے عباب چھت پر چڑھنا وہ سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ چھت اونچی ہوتی ہے وہ سیڑھی لگی ہوئی بھی ہے واہ ماہ شبو دیکھو جی سبحان اللہ یہ سامنے نظر بھی آگئی مجھے یہ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ میری کرامت ہے کے نہیں سیڑھی بھی لگی ہوئی ہے اس لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے کہ چھت اونچی ہوتی ہے دور ہوتی ہے اس لیے سیڑھی کی ضرورت ہے کمے میں سے پانی نکالنا اور رسی اور ڈھول کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پانی نیچے ہوتا ہے دور ہوتا ہے اس لیے رسی اور ڈھول کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے فرمایا وَنَانُ اَقْرَبُ عِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْدِ میں اللہ تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں اور جو اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں آچھا تو سیڑھی والی رسی اور ڈھول والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے جج کے سامنے پیش ہونا ہو وکیل کرنا پڑتا ہے جج کو کیا پتا بندے نے جرم کیا ہے کی نہیں اس لیے وکیل کو فیس دیتے ہیں تو فائل تیار کار ہماری درم سے وکیل پیش ہوتا ہے جج کو پتا نہیں ہوتا ہمارے متعلق بندے نے جرم کیا ہے کی نہیں کیا افسر کو پتا نہیں ہوتا میرے دفتر کے دروادے پر کون آیا ہوا ہے اس لیے چپڑاسی کی منت کرنی پڑتی ہے اللہ نے فرمایا نعلم ماما تو وصوے سو بھی نفسو میں اللہ انسان کے دل کے خیال بھی جانتا ہوں دل کے ارادے بھی جانتا ہوں اور جو اللہ دل کے نیت اور ارادے جاننے والا ہو وہاں چپڑاسی والی وکیل والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے چودمہ پرہ سورت کا نام سورت النحل یہ میں نے رب العالمین کی لارہم کتاب کھولی ہوئی ہے یہ آخری سطح رہی صفحے کی آیت نمبر چرہتر سورت النحل چودمہ پرہ فرمایا فلا تدربو لِللہِ الْمْسَالِ یہ دنیا والی مثالیں اللہ کے لئے بیان نہ کیا کرو چپڑاسی والی مثال شڑھی والی مثال وکیل والی مثال جج والی مثال یہ اللہ کے لئے بیان نہ کیا کرو کیوں ان اللہ یانمو وانتم لا تالمون اللہ تو سب کچھ جانتا ہے تم اللہ کے مقاملے میں کچھ بھی نہیں جانتے اللہ